اسلام علیکم مائی ڈیئر فیملی اینڈ فرنڈز ہاں ایو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو یہاں پر میں آج آپ کے ساتھ مٹن الگوشت کی ریسپی لے کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے گوشت کو اچھی طرح سے واشکار کی اس میں لسن پیاز اور درک ڈال لی ہے اور اس کے ساتھ جو مسائلہ جاتے ہیں وہ بھی اس میں میں نے ایڈ کر لی ہے اور اس کو بول کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ جو ہے یہ میرے پاس پریشر ککر ہے اس میں میں گوشت جب بناتی ہوں تو تقریباً اٹھارہ سے بیس منٹر تک رکھتی ہوں اس میں تو تقریباً اس وقت تک یہ اچھی طرح سے گال جاتا ہے اس کے بعد جو گوشت نے اپنا پانی چھوڑا ہوتا ہے اس کو میں گیس لو تو میڈیم راپ کر اس کو ڈرائی کر لیتی ہوں اور جب تک یہ پانی ڈرائی ہوتا ہے اس وقت تک میں اس میں مسلسل چمچ ہلاتی رہتی ہوں تاکہ پانی جلدی سے ڈرائی ہو جائے اور یہ گوشت اچھی شکل میں آ جائے تو جیسے ہی تھوڑا سارا پانی رہ جاتا ہے تو پھر اس میں اویل ایڈ کر لیتی ہوں تو اویل تھوڑا سارا زیادہ یوز کرتی ہوں گوشت میں کیونکہ تب ہی مزے کا بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب میں بوئل کرنے کے لیے گوشت کو رکھتی ہوں تو اس وقت اس میں میں چلی ایڈ نہیں کرتی تو گوشت کو بنتے ہوئے پھر میں اس میں چلی زیرڈ چلی زیڈ کر لیتی ہوں تاکہ جو بوئل کرتے ہوئے جب اگر میں ڈال دوں تو پھر اس کی سمیل سارے گھر میں ہو جاتی ہے تو اس لیے پھر مرچیں جو ہیں وہ میں بعد میں ڈالتی ہوں اور پھر اس طرح اس کی اچھی سے بنائی کر لیتی ہوں تو اس سے گوشت بہت اچھا بنتا ہے اس کی علاوہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی مسالہ جاتھ ایڈ کیے ہوئے ہوتی ہیں لیکن جب میں اس کی بنائی کرتی ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سارا گرم سالہ ایڈ کرتی رہتی ہوں اور دنیا بھی ایڈ کرتی ہوں تاکہ اس کی سمیل نہ رہے اور یہ اچھی طرح سے کھک ہو جائے اور اس کی میں اس پوائنٹ تاک بنائی کرتی رہوں گی جب تاکہ مٹن اوئل سے الگ نہ ہو جائے تو جب مٹن اوئل سے الگ ہو جائے گا تو اس کو مزید میں تین چار ملڑ کے لیے اور بنتی رہوں گی اور اس کے بعد اس میں میں گرین چلیز ایڈ کر لوں گی تو یہاں پر میں نے جب گرین چلیز اس میں ایڈ کی تو اس کے بعد بھی میں نے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو بھون لیا تاکہ گرین چلیز بھی اچھی طرح سے کھک ہو جائیں کچھیں نہ رہیں تو اس کی اتنی اچھی سے خوشبو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ گوشت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور یہ ریڈی ہے اس میں پٹیٹوز ڈالنے کے لیے تو یہاں پر میں نے پٹیٹوز کو پیل کر لیا ہے پیلر کے ساتھ اور اب یہ اس کو میواش کر کے تو گوشت میں ڈال دوں گی کیونکہ گوشت بھی ریڈی ہو چکا ہے فرائی مطلب ہو چکا ہے تو بس اس میں پٹیٹو ایڈ کروں گی اور اس کے بعد پھر ان کو بھی اچھی طرح سے بھون لوں گی تین سے چار منٹ کے بعد بھوننے کے بعد اور اس میں میں دو سے تین کپ پانی ایڈ کر لوں گی اور یہ پھر اچھی طرح سے پٹیٹوز ڈال جائیں گے تو جب یہ پٹیٹوز سافٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد مجھے جتنی گریوی چاہیے ہوگی یا شوربہ چاہیے ہوگا اس حساب سے میں اس میں پانی رہنے دوں گی تو زیادہ ڈرائی نہیں کروں گی پھر تو میں اس کو پتلا شوربہ نہیں رکھوں گی مطلب کہ بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ ہماری فیملی میں لمبے شورے والا مثالان پسند نہیں کرتے تو اس حساب سے آپ بھی پانی ڈالیے گا جب کبھی آپ ڈرائی کریں گے بنائیں گے تو آپ اپنی مرضی سے اس میں تھوڑا یا زیادہ ووٹر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں ڈیش اوٹ کر لوں گی تو اس کے ساتھ کی مجھے دیں انجازت اور اپنا بہت سارا رکھئے گا حیال اللہ حافظ